اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین جناب آج کی اس پر روٹین مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا سسٹین فروری وینز ڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں مارکٹ کی سمری سے انڈیکس نے جو آج اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے فورٹی فائٹ ہاؤزن سیون ہنڈرڈ تھٹی ون کے اوپر کیے انڈیکس نے جو پوائنٹس گین کیے ہیں ایٹی سیون پوائنٹ سسٹی ون پوائنٹ گین کیے ہیں جو کہ بنتا ہے زیرو پوائنٹ تھٹی نائن پرسن سوری زیرو پوائنٹ نائنٹین پرسن پر بنتا ہے اور انڈیکس کے نظر جو آج وولیوم جنرٹ ہوئے ہیں 98.22 ملینز کے وولیوم جنرٹ ہوئے ہیں جو کہ پریویس جیس کی بنسبت ہائر ہیں اپنے فائیو جیس کا جو ایوریج وولیوم بنتا ہے 98.40 ملینز اس کے سلائٹلی بلو ہیں اس کے آسپاس ہی ہیں کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے انڈیکس نے جو آج اپنی اپننگ دیتی 45.645 کے پاس دیتی اس کے بعد اپنا ہائی پوست کیا ہے 45.800 فور کا کیا ہے اور جو اپنا لو پوست کیا ہے 45.5002 کا کیا ہے جو انڈیکس کی پوزیشن رہی ہے وولیٹیل رہی ہے اور انڈیکس نے انہیں لاسٹ میں جو کلوزنگ دیئے وہ گرین دیئے کمپنیز کی بات کریں 60 کمپنیز اپ رہی ہیں ڈاؤن 30 کمپنیز رہی ہیں بات کریں جناب ایڈوانسر کے اندر نمبر ون پہ اینگرو ہے جس نے 22.8 کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ تی آر جی ہے جس نے 19.8 کی ہیں تھرڈ نمبر پہ جناب ایوی ای نے جس نے 17.8 کی ہیں اس کے بعد ایم ٹی ایل ہے جس نے 15.8 کی ہیں ای بی ایل نے 12.8 کی ہیں ایم ایل سی ہے ماری اسکٹرہ اسکٹرہ اگر ڈیکلینر کی بات کریں نمبر ون پہ جس نے ڈینٹ لگایا جناب وہ خوب پا ہوا رہے جس نے 45.8 کی ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ بی پی ایل ہے جس نے 20.8 کی ہیں اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ایک ای بی ایل ہے جس نے 15.8 کی ہیں اس کے بعد ایچ بی ایل نے 10.8 کی ہیں ایم ای بی ایل نے 9.8 کی ہیں او جی ڈی سی نے 8.8 میں سے ڈیکلین کی ہیں اب بات کرتے ہیں آج کے وولیوم دے سٹاکس کی نمبر ون پہ ڈیوٹی ایل ہے جس نے اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے 1 روپیس 96 پیسہ کے اوپر اور مائنس راہ 4.39 پرسن اپنی جو اس کے پاس سٹرونگ سپورٹ تھی 1 روپیس 75 روپیسہ کی اس کو سسٹین کیا آنر دیا اپنی کلوزنگ اس کے اباؤ کیے سیکنڈ نمبر پہ کے ایل ایجناب جس نے 3 روپیس 53 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو راہ 3.22 پرسن اس کے بعد 3 نمبر پہ تیلی ایجناب جس نے 66 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو راہ 3.31 پرسن کل ہمیں تیلی نے دکھا دیا تھا لیکن آج ہم نے تیلی سے اپنی ریکاوری کر لی الحمدللہ اس کے بعد ہم بتا ہے ٹی پیل پی کا ٹی پیل پی نے بھی کل ہمیں بہت تنگ کیا ٹی پیل پی کے نکر میں نے بائی کال دی تھی اس نے ہمیں کافی تنگ کیا اور گلوزنگ نیگٹیو تھی تھی جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن الحمدللہ آج ٹی پی ل پی سے بھی اپنا لازم نے کور کیا اور ٹی پی ل پی نے جو اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے 33 روپیز 24 پیسہ کے اوپر کیے پوزیٹیو راہ 5.16 پرسن اس کے بعد نمبر آتا جناب ٹی آر جی کا 85 روپیز 18 پیسہ کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجسٹ کیے پوزیٹیو رہا ہے 1.76 پرسن ٹی آر جی کے لیے میں آل ایڈی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ کے لیے کام کیے مزید بات کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے ٹی آر جی کے اوپر ہم نے آج کے فنانشل ریزرٹس موجود ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس جو کمپنی ہے وہ ایف ڈی آئی بیل ہے اس کی ایل پی سائی ہے ہمارے پاس جو کمپنی ہے اس کی ایپ سائی ہے تو روپیس 10 پیسہ آپ کو ڈویڈن بھی دیا ہے تو روپیس کا اور یہ ریزرٹھے کوارٹر ٹو کا جناب اس کے بعد نمبر ہے ایچ چار پی ایل کا جس کی ایپ سائی ہے ون روپیس ففٹی 6 پیسہ ڈویڈن وغیرہ نل ہے اور یہ ریزرٹہ کوارٹر ٹو کا اس کے بعد نمبرتا ہے ہوپ پاور کا اور جس کی ایپ سائی ہے 3 روپیس 58 پیسا quarter 2 کا یہ ریزلٹ ہے اس کے بعد نمبر جناب ڈول کا ڈیسکن کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی ای پیس آئی ہے 1 روپیس 36 پیسا ڈیویڈن وغیرہ نل ہے quarter 2 کا یہ ریزلٹ ہے تو یہ تھے آج کے financial results آپ کے سامنے آج کی insider transition موجود ہیں نمبر 1 پہ ہمارے پاس جو company ہے وہ FHA میں اس کا trend بائنگ کے اوپر ہے آج 15 فروری کو کیا ہوا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر آج بائنگ ہوئی ہے 74,500 شیئرز کی بائنگ ہوئی ہے 9 روپیس کی price کے اوپر major transaction ہے اس کو ignore نہیں کیجئے گا اس کے بعد 2 نمبر پہ NRLA اس کا trend detect نہیں ہو رہا ہے اور آج دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے 5 شیئرز کی transition ہوئی ہے اس کو ignore کرتے ہیں اس کے بعد نمبر ہے packages کا اس کا trend بائنگ کے اوپر ہے آج اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے 650 شیئرز کی 449 کی price کے اوپر اس کے بعد نمبر تجناب PABC کا اس کا trend بائنگ کے اوپر ہے اور آج اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے 500 شیئرز کی اس کے بعد نمبر ہے جناب پیکال کا تو اس کا trend detect نہیں ہو رہا ہے اور آج اس کے اندر gift in ہوا ہے 17,57,399 شیئرز کی transition ہوئی ہے اس کے بعد نمبر ہے جناب شیل کا اس کا trend sale کے اوپر ہے آج بھی اس کے اندر transition ہوئی ہے بائنگ ہوئی ہے 400 شیئرز کی اس کے بعد نمبر تھا جناب سرک کا اس کا trend بائنگ کے اوپر ہے اور آج بھی اس کے نبائنگ ہوئی ہے 1600 شیئرز کی 213 کی پرائز کے اوپر اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب ANL کا یہ ٹرانسکشن ہے 14 فروری کی تو آج کی ٹرانسکشن کو یہیں کلوز کرتے ہیں سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے اور ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیس کی جس پیٹرن کے اوپر کلوزنگ ہوئی ہے وہ ہے حرامی بولیش پیٹرن حرامی بی بولیش کے انڈیس ٹک جو ہے وہ اپیر ہوئی ہے اپنی کل کے لوگ کے پاس اور اپنے کلوزنگ جو ہے اپنے لوگ سے اباؤ کی ہے پوزیٹیو سائن نے ریکوری کو فیور کر رہا ہے انڈیس اگین ری باؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انڈیس نے اپنی کلوزنگ 45,731 کے پاس کی ہے جیسا کہ میں آپ کے ساتھ کنٹینو ڈسکس کرتا ہوا رہا ہوں کہ انڈیس کو اپنی سپورٹ کو سسٹین کرنا چاہیے جو کہ بنتی ہے 45,727 سے لے کے 50 کے اراؤن تو الحمدللہ آج انڈیس نے اپنی اس سپورٹ کو جو کے بعد میں ریزسٹن بن گئی تھی اس کو سسٹین کیا ہے اور اپنے کلوزنگ اس کے اباؤ کی ہے پوزیٹیو سائن ہے اب دیکھتے ہیں فردر ہمیں اس کے اندر جو کنفرمیشن چاہیے اور انڈیس کو کل کے لیے جو ٹارگٹ ملے گا وہ انڈیس کو فرس ٹارگٹ یہ ہے ٹیش کنا پڑے گا یہ ٹریس کنا پڑے گا جو بند کا ہے 46,122 46,122 کی جو انڈیس کے ریزسٹن سے وہ انڈیس کو سسٹین کرنی پڑے گی انڈیس کو واپس جو ہے بولنگ مومنٹ کے اندر بولنگ مومنٹ کے اندر واپس آنا ہے تو انڈیس کو یہ ریزسٹنس ٹیشٹ کرنی پڑے گی اور سسٹین بھی کرنی پڑے گی جو کہ بنتی ہے 46,100 سے لے کے 122 کے اراؤنڈ یہ انڈیس کے پاس جناب کل کے لیے ریزسٹنس ہے اور ہم سپورٹ کی بات کریں تو جناب انڈیس کے پاس جو فرس سپورٹ بنتی ہے وہ آج کی وہ بنتی ہے جس کو انڈیس نے آج ٹیسٹ کیا ہے جو کہ بنتی ہے جناب یہاں پر 46,498 کے اراؤنڈ 46,498 سے لے کے 400 کے اراؤنڈ انڈیس کے پاس فرس سپورٹ ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ بنتی ہے نیرلی وہ یہاں بنتی ہے 45,250 سے لے کے 60 کے اراؤنڈ سیکنڈ سپورٹ ہے فلال انڈیس اپنی سپورٹ سے اباو ہے اور پوزیٹیو سائن دے رہا ہے وولم کے اندر بھی انکریمنٹ ہے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں گراف کے اوپر کہ کل کی بنسبت آج وولم کے اندر انکریمنٹ ہے بلکہ یوں کہوں کہ تقریبا 3 days کا ہائیس وولم جنرٹ ہوا ہے آج تو وہ پوزیٹیو سائن ہے الحمدللہ اللہ کرے گا کہ انڈیس کل بھی پوزیٹیو سائن دکھائے گا اور 46,100 کے پر واپس جو ہے کمبیک کرے گا رسائی مے سیڈی کو چیک کر لیتے ہیں تو جناب انڈیس کی جو رسائی 53 ہے سلائٹلی جو ہے وہ تھوڑی سی ریباؤنڈ ہوئی ہے مے سیڈی کی ڈیوائجنس نیگیٹیو ہیں جناب بیریش کراسوور آج پھر جنرٹ ہوا ہے کل دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے تو ابھی انڈیس کو اوپر جانے کے لیے مزید کنفرمیشن چاہیے ہم جسٹ آج کی مومنٹ کے اوپر جو ہے ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں بہتر ہوگا کہ کل ہم مزید ویٹن واش کریں اور کل بھی آپ کو سیل آن سٹیند کی اسٹریٹیجی کنٹینیو کرنے چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ انڈیس ایٹلی اس فورٹی سس ٹھاؤزینڈ ون ہنڈرڈ تک سسٹیند کریں تو آپ بے شک اپنی پوزیجن ہولڈ کریں ادھر وائز میں آپ کو یہی سجسٹ کروں گا کہ سیل آن سٹیند پر رہے ہیں اور آپ کی پرائیس اگر بریک ایون پر بھی آ جائیں تو ایکزٹ لینے کی کوشش کریں یہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے ناب تو یہ تھا انڈیس کا چھوٹا سا ویو جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اچھا آج دو آپ کے ساتھ وولیو ویڈر سٹوک بھی شیئر کر دیتا ہوں نمبر ون تھا ہمارے پاس وٹل سیکنڈ تھا دو دونوں کا ڈیلی چارٹ دیکھ لیتا ہوں اچھا ناب آپ کے سامنے ڈبلو ٹیل کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے ڈبلو ٹیل نے اپنی کلوزنگ ایجز کیے ون اوپیس نائنٹی سیس پیسا کے اوپر اور ڈیلی چارٹ کے اوپر یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ڈبل بوٹم پیٹرن بن رہا ہے جس کو اس نے آج ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنی سپورٹ کو ٹیسٹ نہیں کر پایا اس کے اوپر گلوزنگ ایجز کیے جو کہ بنتی ہے ون اوپیس سیسٹی سکس پیسا کے اراؤنڈ اس کو ٹیسٹ کیا ہے ای ٹنگ ون اوپیس سیسٹی فائی پیسا کا اپنے لو پوشٹ کیا ہے مجھے یاد نہیں آرہا لیکن شاید یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کینڈی سٹک کو ون اوپیس سیسٹی ایٹ پیسا کے اراؤنڈ اسے اپنے لو پوشٹ کیا ہے مطلب جو پیٹرن بن رہا ہے وہ ڈبل بوٹم پیٹرن بن رہا ہے جو کہ یہاں سے اب ریکووری کو فیور کر رہا ہے اب اس کے پاس جناب ڈبل ٹیل کے پاس جو فرسٹ ریزیسٹن بنے گی وہ یہاں بنے گی ٹو روپیس تھری پیسا کے اراؤنڈ ٹو روپیس تھری پیسا کے اراؤنڈ اس کے پاس فرسٹ ریزیسٹنس ہے اور اس کے پاس جو سیکنڈ بنتی نظری ریزیسٹنس جناب وہ یہاں بنتی ہے 2 روپیس 11 پیسہ کے اراؤنڈ اب 2 روپیس 11 پیسہ سے لے کے 15 پیسہ تک کے اراؤنڈ یہ آپ کو کل تک کے دن کے اندر گین دے سکتا ہے اور اگر سپورٹ کی بات کریں تو جناب سپورٹ بنتی ہے اس کے پاس فرسٹ یہاں بنتی ہے 1 روپیس 70 پیسہ سے لے کے 66 پیسہ کے اراؤنڈ اس کے پاس سپورٹ ریجن ہے یہاں پر اگر آپ فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے ہیں لیکن میں یہ کہوں گا کہ اگر بہتر رہا ہوگا کہ فریش بائنگ کے لئے آپ ویٹ کریں کہ 2 روپیس 20 پیسہ کو سسٹین کریں لیکن آپ رسکی ٹریڈر ہیں اور آپ رسک لے سکتے ہیں تو بے شک آپ بائنگ کریں 1 روپیس 70 پیسہ سے لے کے 60 پیسہ کے اراؤنڈ بائنگ کریں اور 2 روپیس 10 پیسہ کے اراؤنڈ ایکزٹ لینے کی کوشش کریں اس کے نارے کافی اچھے خاصے والیوم لگے ہیں آج یہاں پر آپ دیکھتے ہیں والیوم گراف کے اوپر کہ جو والیوم کا گراف ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں تو آج کافی اچھے ہیوچ والیوم اس کے نارے جنرٹ ہوئے ہیں اگر میں کہوں کہ تقریبا جو ہے نومبر نومبر 2020 سے لے کے تل ٹو ڈیٹ کے ہائیسٹ والیوم جنرٹ ہوئے ہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی بلکل صحیح بات ہوگی تو کافی اچھا خاصا والیوم بھی لگایا ہے اور کینٹس ٹک بھی آپ کے سامنے ہیمر کینٹس ٹک بن رہی ہے ڈبل بوٹم پیٹرن بن رہا ہے تو مطلب چیزیں بہتری کی طرف سے فیور کر رہی ہیں ریکاوری کو تو دیکھتے ہیں فردر ہمیں اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی اور کنفرمیشن چاہیے بولش مومیٹم کے لیے لیکن ایس اے ڈیٹ ٹریڈر آپ اس کے اندر پوزیشن لے سکتے ہیں نو ایشو ٹکی ناب تو یہ ہو گیا ورلڈ کال سیکنڈ سٹوک تو ہمارے پاس کیل تو کیل کو بھی چیک کر لیتے ہیں اچھا ناب آپ کے سامنے کراچے الیکٹرک کے الیکٹرک کا جو ڈیلی چاٹ اوپن ہے ڈیلی چاٹ کے اوپر اپنے کلوزنگ ایجز کیے اور ڈیلی چاٹ کے اوپر جو پیٹرن بن رہا ہے ڈیلی اوٹسائیڈ اپ پیٹرن بن رہا ہے جو کہ ریکاوری کو فیور کر رہا ہے آج اس نے اگین جو ہے یہاں پر ایک اور بریکاورٹ بھی دیا ہے جو کہ بنتا ہے جناب 3 روپیس 50 پیسا کی اراؤن 3 روپیس 59 پیسا کی اراؤن اس کے بعد ریزیسٹن تھی اس کو سسٹین کر کے اس کے ابو اپنے کلوزنگ اس نے ایجز کیے پوزیٹیو سائن ہے continue اپنے ہائر ہائے پوشٹ کرتا ہوا نظر آرہا ہے اب جناب اس کے پاس جو ریزیسٹن بنتی ہے فرسٹ وہ یہاں بنتی ہے 3 روپیس 59 پیسا کی اراؤن جس کو είزیلی ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس ریزیسٹن بنتی ہے جناب وہ یہاں بنتی ہے 3 روپیس 60 پیسا کی اراؤن مطلب اس کا ریزیسٹن یہی ہے اس کا جو ریزیسٹن بن رہا ہے 3 روپیس 60 پیسا کا بن رہا ہے اور اس کے بعد جو اس کے پاس میجر ریزیسٹن بن تھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بنے گی جناب یہاں پر تھی روپی سیونٹی پیسا کی آراؤنڈ تو جو ڈرینڈ ہے وولم کے اندر کافی انکریمنٹ ہے آج 22.71 ملینز کا وولم جنرٹ ہوا ہے جو کہ تقریباً اپنا ہائیسٹ وولم بنتا ہے جناب لاسٹ ویسے سبب بناتا ہے یہاں پر گراف کے اوپر آپ دیکھیں جو اس کے پاس آج کا جو وولم لگا ہے تو اسی کے آلموسٹ جو برابر لگا تھا وہ لگا تھا 30 دسمبر 2021 کو اس کے بعد آج کے ڈیٹ کے اندر اس کے اندر ہائیسٹ وولم جنرٹ ہوا ہے اس کے اندر پلیئر جو اس کا ڈرائیور ہے وہ ان ہوتا ہوا لگ رہا ہے وہ جو ڈرینڈ ہے وہ آپ کے سامنے ہے پوزیٹیو سائن ہے جو کہ ڈبل ٹاپ بناتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایزی لی جو ہے جناب KEL اپنے اس لیول کو بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے جو کہ بنتا ہے جناب 30 روپی 69 پیسا 70 پیسا کا اس کو ٹیسٹ کر سکتا ہے آر ایس آئی ایمی سیڈی کو بھی چیک کر لیتے ہیں آر ایس آئی سیسٹی سکس ہے کافی اچھی آر ایس آئی ہے ایمی سیڈی کی ڈیمیجنسز آپ کے سامنے ہیں پوزیٹیو ہیں سٹرونگ بولیش کراؤس آف جنرٹ با ہوا ہے ہیسٹوگرام کے اندر بھی کافی اچھا بریک آؤٹ ہے تو مجھے کافی اچھی پوزیشن ہے میرے ساپ سے اپنی پوزیشن آپ کو اس کے اندر ہولڈ کرنی چاہیے ہاں اگر فریش بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو بیشک فریش بائنگ بھی کر سکتے ہیں فریش بائنگ کے لیے جو مجھے اچھی سپورٹ لگ رہی ہے وہ جناب یہ لگ رہی ہے 3 روپی 49 پیسا کی آراؤنڈ یہاں پر آپ بائنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر سیکنڈ سپورٹ کی بات کریں تو سیکنڈ سپورٹ یہاں بنتی ہے 3 روپی 40 پیسا کی آراؤنڈ 3 روپی 40 پیسا سے لے کے 3 روپی 50 پیسا کے آراؤنڈ اس کے بائنگ کر سکتے ہیں اپنا ٹارگیٹ سیٹ کر سکتے ہیں 3 روپی 70 پیسا کا اس کے اندر ٹھیک ہے جناب تو یہ تھے آج کے دو وولیوم لیڈر سٹوکس ڈوٹی ایل اور کے ایل وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں پینی سٹوک ہیں لیکن آج کے ٹاپ کے دو وولیوم لیڈر سٹوکس ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لکھئے گا اپنے دعاوں میں دکھئے گا اللہ حافظ